اللہ علیہ وسلم شرائی صاحب کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف نے جیل اوقات کے اندر اندر خود کو جیل اوقات کے حوالے کرنا ہے جیل اوقات کہاں کب تک ہوتے ہیں؟ جو دفتر کے اوقات ہیں اب رمضان ہیں چونکہ کل تو ذرا ارلی ہوں گے تین بے تک ہوں گے تین بجے تک ہوں گے جیل پانچ بجے تک چھ بجے تک بھی قیدی لے لیتے ہیں روٹین میں آپ کبھی رہے ہیں جیل میں؟ نہیں میں جیل میں نہیں رہا ملنے جاتا رہا ہوں جاننے والے بہت جیل گئے ہیں اور جاتے دھان تو آتے جاتے رہتے ہیں ہم انہیں ملنے آتے جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے نا تو جیل گیا ضرور ہوں تو ملاقات شام پانچ بجے تک ہو جاتی ہے اگر آپ کا سپیڈن واقف ہو قیدی چلا بھی جاتا ہے رہائیاں بھی آپ کو پتا روپ کار اکثر شام پانچ بجے کے بعد ہی رہائیاں ہوتی ہیں تو جیل چلتی رہتی ہے شام پانچ بجے تک تو کھلتی رہتی ہے اور قیدی چھوڑے جاتے ہیں رات کو پھر صبح کو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو شام تک جا سکتے ہیں نا آشری صاحب جیل بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی رمضان مبارک رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوگا کل پہلا روزہ ہوگا اور کل پہلا روزہ ہوگا اور ہم رمضان میں یہاں ہوں گے رمضان کے پہلے دنی جو ہے میاں صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا بسیت باقی چیزیں تو آج سے گرفتار ہو گئی ہوں گی میاں صاحب آپ کا جو اشارہ ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے وہ غلط چل رہے ہیں کہ وہ جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے وہ شام مغرب سے شروع ہو گیا آج ترابی آج اس لیے جو وہ گرفتاریاں ہیں وہ جو قانونی گرفتاریاں ہیں وہ گرفتاری اس سے پہلے ہو گئی ہیں شیطان ترابی سے پہلے قید ہو گیا تو یہ جو معاملہ ہے یہ سیاسی معاملہ ہے میاں صاحب بڑے رہنما ہیں اور کل جو ہے وہ جو اب جو اطلاعات آئی ہیں غلون ناظرین تک کتنی پہنچی ہے نہیں پہنچی لیکن ہم ذرا ان کو باریکی سے بتا بھی دیتے ہیں آپ بھی آج سارا دن گھومتے پھرتے رہے ہیں کل بھی گھومتے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں پنجاب کے ساروں کو بہت ہی زیادہ پرو ایکٹیولی اپروچ کیا گیا ہے ہر ایم پی اے اور ایم این اے کو پچاس ہزار روپے سرکاری سرکاری سے مراد ہے پارٹی کا اوفیشل ڈونیشن کا نوٹس جاری ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیریکٹ اور ڈائریکٹ جو ہے وہ رائیوینڈ پہنچائے جائیں پیسے سارے دوسری یہ بھی ہے کہ ہر جو ایم پی اے ہے اور ہر ایم این اے جو ہے اس نے لوگ لے کے آنے ہیں پانچ ہزار اور دس ہزار اور بالخصوص جو لاہور کے ایم این اے اور ایم پی اے ہیں لاہور ڈیوینڈ کے تو ان کے تو وہی ہے دو ہزار اور پانچ ہزار دو ہزار ایم پی اے اور پانچ ہزار ایم این اے کو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مطلب لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ متوقع ہے اور اس میں ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو لے کے آئیں چاہے وہ الیکشن ہار گئے ہیں اور جاتی عمرہ سے لے کر جیل تک جو ہے دس کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں پہ عوام کے لیے افتاریوں کا اور افتاریاں بھی دی جاری ہیں مشروبات کا انتظام ہوگا اور اس میں جو مطلب جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری جو ایکٹیویٹی ہے اس کو جو فیوچر لیڈرشپ آف تا این ہے وہ اس کو وہ کر رہی ہے کنٹرول کر رہی ہے شہباز صاحب لندن سے کنٹرول کر رہے ہیں شہباز صاحب لندن میں آرام کر رہے ہیں ان کا تو ٹویٹ بھی آیا ہے نا آج آج رمضان کی آمد پہ تو وہ تو لگ رہا ہے کسی عالم دین کا اور کسی مفکر پاکستان کا ٹویٹ ہے جبکہ نون والوں کے ٹویٹ جو ہے سارے جنہیں وہ انسٹرکٹ بھی کیا گیا ہے وہ میاں صاحب کے ریفرنس سے ٹھیک ہے ان کو زاروں کو وہ کیا گیا ہے تو اگر حقیقت جانے تو وہ جو ہم نے ہمیشہ سے اس ڈسکیشن کو تو رکھا ہے کہ نون پی ایم ایل این اور پی ایم ایل ایس اب جو ہے پی ایم ایل ایس تو ہو گئی ہے گراؤنٹ ٹھیک ہے اور پی ایم ایل نون جو ہے وہ فلائی کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ فیچر لیڈرشپ سے آپ کا کیا مراد مریم بی بی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ ٹویٹس انہوں نے دیکھیں جی ان کو شہباز صاحب نے خاموش کروایا تھا اب شہباز صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں پہلے شہباز صاحب نے مریم بی بی کو خاموش کر رہا ہے مریم بی بی نے شہباز صاحب کو خاموش کرا دیا مریم بی بی نے ملک سے نکال دیا ان کو انہوں نے ملک میں خاموش اس میں ایک اور چیز بھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ وہ اب لنڈن لولی پاپ جو شہباز صاحب نے دیا تھا میاں صاحب کو کہ آپ کو لنڈن بھی جوا دوں گا لنڈن بھی جوا دوں گا وہ جب نہیں ہوا تو وہ لولی پاپ جو ہی گرا تو اس کے بعد سے جو ہے عوام سڑکوں کے اوپر اب بلا لیے گئے اور نکل آئے ٹھیک آپ کو ملک میں کل لہور کی سڑکوں پر جاتی عمرہ سے کوٹ لکپا جیل تک جشن کا سما ہوگا جشن کا نہیں سما ہوگا جشن گرفتاری پر جشن تھوڑا ہوا کرتے ہیں وہ کیوں پھر لوگ آ رہے ہیں بڑے شان و شوقت سے یہ حوالے کرنے جائیں گے نا یہ جو ہے یہ یہ بتانے کی اعلان ہے کہ اگر ہمیں پکڑو گے تو ہم تمہیں رگڑیں گے اچھا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پکڑو گے تو ہمارے جو ہمائیتی ہیں وہ موجود ہیں اور وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور وہ چیلنج کریں گے یہ آپ دیکھنا ہے کہ وہ کس کو دہشتگار ڈیکلیئر کرتے ہیں مجمع جو ہے مجمع ہاں اچھا اچھا جی اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کی گرفتاری کا ذمہ دار کسے کہتے ہیں آہ نیریٹیف کیا ہے ہاں یہ آپ کالی سنگلے ہیں خلائی مخلوق تو نہیں ہے آپ نیریٹیف دیکھیں جی خلائی مخلوق بھی نہیں ہے یا ہے اچھا جی عدالتوں کو اگر وہ کرٹیسائز کرنا چاہیں گے تو عدالتیں ان کے فیور میں بھی فیصلے دیتی ہیں ان کے اگینس بھی دیتی ہیں اگر اور کسی مخلوق کو بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ایک